پاک چین اسٹریٹیجک پارٹنرشپ کو نئی بلندیوں تک لے جانے کمیشن وزیر اعظم شہباز شریف چین کے پانچ روزہ سرکاری دورے پر روانہ چینی صدر وزیر اعظم اور دیگر آلہ حکام سے ملاقات شیڈول سی پیک کی اپگریڈیشن سرماکاری توانائی تجارت اور دیگر شعبوں میں تعاون کے فروغ پر بات ہوگی ایم کیو ایم راہنما مصطفیٰ قبال نے عدلیہ مخالف بیان پر غیر مشروط معافی مانگ لی سپریم کورٹ کراچی ریجسٹری میں بیان حلفی جمع کہا آلہ عدلیہ کا دل سے اعترام کرتا ہوں جہ جس کے اختیارات اور ساتھ کو خراب کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا توہینی عدالت کیس کی سماعت کل ہوگی اسلام آباد غائے کورٹ نے پی ٹی آئے کا مرکزی دفتر فوری ڈی سیل کرنے کا حکم دے دیا جسٹس سمندر فتن محفوظ فیصلہ جاری کر دیا سی ڈی اے نے غیر قانونی تعمیرات کے الزام میں دفتر تیس مائی کو سیل کیا تھا کراچی میں لٹیروں نے ڈکیٹی مسائمت پر ایک اور نوجوان کی جان لے دی کورنگی ناصر جم کے قریب بیس سالہ عبدالباسی جان بحق مقتول کوئٹہ کرے حیشی اور پرانے جوتے کا ٹھیلہ لگاتا تھا ایسی ایری آرین چھوڑ لائن اور گلستان جوہر میں مبینہ مقابلے تین ڈاکو حلاق دو زخمی حالت میں فراغ پنجاب کے کئی شہروں میں آندھی اور بارش قصور میں چھتے گرنے کے واقعہ چار بچے جان بحق لاہور کے مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش شہر میں تین سو بائیس فیڈرز ٹرپ کر گئے گلبرگ سمیت کئی علاقوں میں بجلے کی فراہمی تحال موت تل آج بھی بالائی پنجاب، خیبر پختوم خاگ، گلگت بلتستان اور پوٹھو ہار میں آندھی اور جھکا چلنے اور چند وقامات پر گرد چمک کے ساتھ بارش کا امکان بھارت کے لوگ سباہ الیکشن میں بی جے پی کا دو تہائی اکثریت کا خواب چکنا چور ابتدائی نتائج کے مطابق بی جے پی اور اتحادیوں کو دو سو چھانویں سیٹیں ملی کانگریس اتحاد اب تک دو سو بارہ سیٹوں پر کامیاب اور افغانستان نے یوگنڈا کو ایک سو پچیس رنس سے شکست دے دی ایک سو چھراسی رنس کے جواب میں یوگنڈا کی ٹیم صرف اٹھاون رنس پر ڈھیر فضل حق فاروقی کی کریئر بیسٹ بولنگ صرف نو رنس دے کر پانچ وکٹیں حاصل کی موسیقی